بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدے کے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں بہت اچھی ریسپی جو کہ سب بناتے ہیں لیکن میری ریسپی تھوڑی سی الگ ہے اور بہت سانہ مزیدار ہے اس میں آپ کی گوبی برکل بھی میش نہیں ہوگی اور جس جو اس ٹیپ میں فالو کروں گے اسے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا تو گوبی، آلو، نئے آلو جو ہیں ہاری مرچیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر فروزن ہیں گے سیزن کے حساب سے جب اچھے ٹیمارٹر ہوتے تو من کو فروزن کرتے ہیں دیوں پر جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر نکال کے ریسپیز کرتے ہیں تو جناب آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور اس کے علامہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل پر سبسکرائب کریے اور میرے چینل پر وزیٹ بھی کریے آپ کو بہت اچھی ریسپیز ملیں گی اچھا وہ تیل تھوڑا گرم ہوا تو کھڑے سارے گرم مسارے ٹھالیں ان کو بلکل اس کے پند کریے گا تھوڑی پتہ کروں جی اور میتھی دانا کا اتنا اچھا پریور آئے گا آپ کی سبسی میں کہ آپ جس بھی چیز کے ساتھ اس کو کھائیں گے بہت پسن آئے گا اس کو میں نے دیکھیں بلکل لائٹ جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ سا ہوگا پنک ہوگا سا کچھاپن ختم ہوگا اور ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کے میں نے ڈال دی ہے میں نے اس میں سبسی مسالہ مکس آتا ہے جو وہ ڈالا ہے وہ بھی خاف چھمچ ڈالا ہے کیونکہ ہماری سبسی کی کانٹیٹی بہت کام ہے تو اس کے حساب سے مسالہ ہیں اچھا آپ اس کو اچھا طریقے سے پھونے دیجئے تیل اوپر آ جائے گا پھر میں اس میں ویجٹیبلز ایڈ کروں گی یہ دیکھیں تھوڑی دیر آپ نے اس کو پھون لیا ہے جب تیل اوپر آ جائے گا تو اس میں تک ساری سبسییں جو میں کھاٹ گیا وہ میں نے ڈال دی ہے اور اس میں صرف آدھا کپ پانی ڈالوں گی میں اپنی مسالے جو ہوتے ہیں جو سبزی کا اپنا پانی ہوتا ہے اور یہ پانی اس کو اگر آپ نے شوربہ رکھنا ہے تو آپ تھوڑا زیادہ ڈال دیں لیکن یہ ذرا خوش کی اچھی لگتی ہے تو جناب یہ ڈال کر پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ڈھک دیا ہے اچھا میرے گھر میں تھوڑی فرمایش ہے کہ اس میں مٹر بھی ڈالیں تو پھر میں نے اس میں ہاف کپ پٹر بھی ڈال دی ہے میرے ہزبن کو زیادہ ہی پسند ہے مٹر تو میرے بچے کہتے ہیں کسی دن ہمارے پیٹ میں سے ایک مٹر کا پودا نکل جائے گا وہ آپ گوز کر دیا تو یہ مٹر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ہاف کپ پٹر ان کو میں نے دم دے دیا ہے اور جناب جیسی تیل اپر آئے کا سبزی گل جائے گی اور فائنل کلر ہے یہ اس میں میں نے دھنیا پوٹر نہیں ڈالاتا دنیا پوٹر سبزی میں نہ ڈالیں اس سے نہ وہ تھوڑا اس کا رنگ ڈاہر ہو جاتا ہے کھلا کھلا سے نہیں آتا رنگ یہ گریبی کا جو کلر آئے یہ پر کوئی بیس رہتا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا